کہتا رہا ہوں کہ یہ سینسس صحیح نہیں ہو رہا ہے چاہے اس کو ڈیجٹل کہیں آٹومیٹڈ کہیں ہر قسم کی استعمال کر رہے ہیں میرے لیے وہ سینسس ٹھیک ہے جب ہر شخص کو جہاں پہ بھی ہے اس کو گنا چاہے اور مجھے تحفظات ہیں کہ آپ وہ گنتی صحیح نہیں کر رہے آج میں کچھ آپ کو اور اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا اور یہ خاص طور پر آج آپ کو بلانا ہے اس سارے محول کے باوجود اس لیے ضروری تھا ہے تو میں نے جیسے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت حسن یہ نہیں کہ صرف اس چیز کے پیچھے پڑی اور باگی ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں ہم اپنی ہر ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں سینسس کے اندر کل رات کو کوئی آٹھ ساڑھے آٹھ بجے ایک میٹنگ تین بجے رکھی تھی انہوں نے مجھے نہیں یہ مدو کیا تھا چیف سیکرٹری صاحب تھے اس میں دیکھیں وہ تین بجے والی میٹنگ شروع ہی جا کے شام کو ساتھ یا ہٹھ بجے اور کوئی دو بجے کری مجھے پون آیا کہ جی یہ انہوں نے فیصلہ کیے ابھی تک ببھم میں فیصلہ کلیر نہیں ہو رہا کہ سینسس پندرہ میں کو ختم ہونا تھا نہیں کہہ رہے تھے کہ پندرہ میں کو ہر جگہ ختم سوائے پنجاب میں یہ کیا تک منتی ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے پھر ان سے کہا کہ یہ شاید تمہاری ہلتی ہوئی ہے اس میں آپ اس کو کنفرم کریں رات کو پھر چیف سیکرٹری صاحب نے کنفرم کیا ہے جو سینسس کمیشنر ہیں ان کے ساتھ انہوں نے یہی بات کی اور یہ جو ایکسپلینیشن دی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں نا اب ایسے کہ اس وجہ سے کر رہے ہیں میں بتا دیتا ہوں کہ یہ پنجاب کی گروتھ اتنی ہی ہوئی جتنی باقیوں کی ہوئی ہے اور یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے غالباً تیس اپریل کو خط لکھا تھا اور میں نے کہا تھا اگر آپ نے یہ گروتھ ریٹس پہ کرنی ہے سینسس تو یہ ساری ایکسائز کرنی کی ضرورت کیا ہے آپ بیس لائنگ بنایاں بولیں جیس آپ کو نائی پرسنٹ گروتھ ہے یا دس پرسنٹ گروتھ ہے یا ایک پرسنٹ گروتھ ہے نہیں سینسس آجائے گی سینسس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہر بندے کو گننا ہے میں نے کہا چلیں ابھی تو رات ہوگی صبح اس کو دیکھتے یوبارہ ریکنفرم کرتے اس لئے میں نے صبح بلکہ رات کوئی میں نے کہا تھا کہ میں آج پریس کانفرنس کروں گا اگر کلیر نہیں ہوتی یہ بات میں سے اور ابھی تک کلیر نہیں کر سکے پھر میں نے ایسا نقبال صاحب سے آج بات کی ان کو میں نے اپنے خدشات بتایا ان دا مینوائل جو میں نے دیکھا میں نے فیلڈ پہ ساری سب پورے پاکستان پورے سن میں ساری سن کے اندر ہر ڈسٹرکٹ میں میں نے کہا کہ آپ اپنا دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے وہ میں ٹیبل پہ چھوڑا ہوں جو تصویریں مجھے دیتیں وہ لانے میں بتاتا ہوں تو مجھے پتا یہ چلا کہ کچھ ڈسٹرکٹ میں اور میں آپ کو یہ ڈاکومنٹری ایوڈنس دکھاؤں گا ہوں گا ہی جو ان کی ٹیبلٹس ہیں اس پہ میسیج آ رہا ہے ان جگہوں پہ کہ آپ کا جو پیریڈ تھا سنسز کا وہ پہلی مارچ سے لے کہ پہلی مارچ کو شروع ہوا تو پہلی مارچ سب کی ہے کوئی تیس اپریل بتا رہا ہے کوئی پندرہ اپریل ختم ہو جائے گا پندرہ اپریل بتا رہا ہے کوئی پندرہ میں بتا رہا ہے مجھے تو شدید خدشات ہیں کی جو ہمارے نمبر جن علاقوں میں پندرہ یہ سامنے آگیا آپ کو دکھا بھی رہے یہ کون سے جگہ ہے بھئی نسیر آباد دسٹرک کمبر شداد کو آج میں نے ان سے کہا ہے نا انٹری دیکھو کیا ہوتی ہے آج میں اٹھارہ دوہزار تئیس ہے آہے ہوں سے نہیں ہوتا ہے نا یہ بلوک مارچ ون دوہزار تئیس اور مارچ اپریل پندرہ دوہزار تئیس کے بیچ میں شروع ہو سکتا ہے یعنی اپریل پندرہ کے بعد شاید اس کو گنا ہی نہیں گیا اور دکھایں ہیں اور بھی آپ کے پاس ہوں گے یہ سارے میرے پاس ہیں آہ یہ بھی اپریل آج وہ پندرہ اپریل یہ تیسے اپریل یہ کونسا بلوک ہے آہلے پوٹہ تال کو اترابات آہ ہوسری یہ چھر جیل صاحب کا ہی کونسی ہوگی ٹھیک ہے یہ کونسی ہے ایسی رینڈوم دکھا رہا ہوں ہے آپ کو یہ مارچ ون سے می ففتین یہ تنڈو غلام اہدر آگے چلیں یہ مارچ ون سے اپریل ففتین پنگریوں میں ڈسٹرک بدین یہ بلوک سے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پورا ڈسٹرک بند کر دیا ہوگا لیکن یہ بلوک سے اس وقت تک گنے گئے اور یہ میں نے ساری چیزیں ایسین اقبال صاحب کو بھیجی ہیں یہ مارچ ون سے اپریل تھرٹیت اب یہ کیا مزاک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہمیں سیلیکٹیو لی کچھ بلوک سے ہمارے شاید بند کر کے اور ہماری پاپلیشن کو خرط بتایا جا رہا ہے اور اس کی پروف ابھی ایویڈنس بھی دوں گا میں میں نے پہلے بھی دی تھی اور ابھی بھی ایویڈنس دوں گا میں کہ ہماری پاپلیشن ہے کیا اور ہونی کی بتا کیا رہے ہمارے حساب سے ہماری کیا ہے تو یہ چیزیں سامنے آئیں میں نے ایسین اقبال صاحب کو بتایا پہلے تو میں نے ان سے شدید اتجاج کیا کہ اگر آپ نے جاری رکھنا ہے تو پورے پاکستان میں جاری پورے پاکستان میں بند کریں اس سے میری ریزرویشن ختم نہیں ہوں گی جو سینسس کی ہے یہ نہیں کہ اگر پانچ دن ابھی اور بڑا دیا ابھی بڑا احسان کرتے ہیں ہر جگہ کہتے ہیں کہ جی چیف منسٹر سندھ کے کہنے پہ ہم نے تیس اپریل سے پندرہ دن سندھ میں بڑا دی تاری لیکن یہ مجھے جو نظر آ رہا ہے شاید پندرہ دن ارجہ کا نہیں یہ میں گیارہ ایک رانڈم چل رہا ہے یہ کونسی جگہ ہے ہیدر آباد میں کوئی جگہ ہے سجاول میں جاتی میں یہ پہلے جو ہے انہوں نے احسان کیا لیکن میں کہہ رہا ہے احسان نہیں چاہیے مجھے برابری چاہیے مجھے چاہیے کہ مجھے پورا گنا جائے اور اپنا یہ میں نے ان کو بتایا کہ جی اگر آپ نے شروع کرنا ہے بند کرنا ہے ہر جگہ کریں but again اور یہاں سب کو extend کریں extend کرنے سے میں پھر یہ ان کو کہا ہے کہ میری reservations ختم نہیں ہوتی یعنی کہ آپ کہہ دیں یہ ہم نے cm کے کہنے پہ یا حکومت سے کہنے پہ پانچ دن بڑھا دی اب خوش ہم خوش نہیں ہیں اس لئے اگر میں صحیح نہیں گن رہے ہو میں نے پہلے بھی کہا تھا جہاں تک مجھے میں obviously یہ چیز cabinet پہ لے جاؤں گا ان سے رائے لے کے اور پھر میں ccii میں اپنی رائے پیش کروں گا اس صوبے کی population کو یہ ہوا کیا تھا سارا مسئلہ اچھا اب یہ کہہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈوہزار جو سندھ کی population یہ انہوں نے دیا ہے یہ کل ساری دیئے 3.17 percent per annum grow کیے یہ تو بہت growth ہوگی ٹھیک ہے جی اور پنجاب کی کم کیے بلوچستان کی تو ہم سے بھی زیادہ کیے تقریباً 10 percent grow کیے 2017 کی مقابلے میں تو اس لئے اب سندھ کو بند کر دیں پنجاب کی 1.5 percent سے کم کو اس کو چالو رکھیں اوہ بھائی میں پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کیوں پھر سمجھا رہا ہوں آپ کی تفسر سے اگر آپ لوگ یہ convey کر سکیں تو سارا مقصد ہی ہمارا یہ تھا کہ 2017 کی population غلط تھی جب بیس ہی غلط ہے تو اب growth جو بھی جو بلوچستان کی 10 percent جو growth ہوئی ہے میں نے صحیح نہیں گنا تھا اب لوگوں نے interest لیا ہے اب سندھ کی کوشش سے یہ چیزیں public ہو رہی ہیں روزانہ کے نمبرز آ رہے ہیں پہلے تو جو census دن شروع ہوا تھا اور ایک دن ختم ہوا تھا اس کے پندر دن میں نے کہا جی آپ کی population کرنا ہے جو کر لو اس دفعے ہمیں وہ access ملا جو access ہمیں چاہیی تھا اس طریقے سے نہیں ملا لیکن جو limited access ملا ہمارے پاس روزانہ کی نمبر تھے ہم روزانہ monitor کر سکتے تھے بلوچستان بھی ایسے کر رہا تھا تو بلوچستان کی اگر increase ہوئی ہے تو جائز increase ہوئی ہے اس لئے کہ 2017 میں انہیں غلط گنا گیا تھا سندھ کو 2017 میں غلط گنا گیا تھا اس وجہ سے سندھ کی population زیادہ آرہی اس لئے کہ ہم بیٹھ کے 2017 میں access ہی نہیں تھا ہمارے پاس اس وقت کم از کم یہ dashboard کم یہ بھی وہ پورا access نہیں تھا جو مجھے چاہیے تھا تو یہ ان کی logic تھی بند کرنے کی اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ ہماری logic کیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ 2017 میں سندھ کو غلط گنا گیا تھا اور یہی logic میں نے پچھلی بار بھی آپ کو بتایا تھا council of common interest میں دی تھی کہ یہ صرف مجھے خواب نہیں آیا ہے میں سوچ نہیں رہا کہ غلط ہے 2017 میں پورے پاکستان کی population جو تھی دو سو سات ملینے قریب تھی مجھے exact number یاد نہیں ہے خیر جو household average household size تھا پنجاب کا six point four three یعنی ایک خاندان میں چھ اشاریہ چار تین لوگ کے پی کے کا سات اشاریہ تیرہ بلوچستان کا چھ اشاریہ ستانوے almost seven اسلامباد کا پانچ اشاریہ 86 یہ 2017 کی بات کر رہا ہوں اور سندھ کا پانچ اشاریہ 55 یعنی سب سے کم میں نے ان سے کہا کہ بھائی صرف ایک چھوٹا ایسا کام کر لو ہمیں برابری دے دو باقی سب کے ساتھ ہم میں نہیں کہہ رہا کہ زیادہ population ہے کم ہے ان سارے باقی تین سوبے اور اسلامباد کی population کا average بنتا ہے چھ اشاریہ چھ ہماری جو number of households جو اس وقت تھے اٹھ لاکھ sorry eight point six to six million اس کو چھ اشارہ چھ سے زرب دے دو ہماری population بنتی ہے 56.9 million 57 million جو آپ نے 47 million ہمیں گنا تھا وہ actually 57 million تھی 2017 اور یہ میری documented cci میں موجود ہے یہ argument اور میں بڑا خوش ہوں کہ یہ میری argument درست ثابت ہوئی آج کہ اس وقت ہماری population 57 million تھی آپ نے ہمیں غلط گنا تھا اور آج بھی ہماری population زیادہ ہے اور آپ نے غلط گنا اس کے proof دیتا ہوں میں آپ کو کل تک کے جو figures جو انہوں نے خود دیئے اس کی اندر پنجاب میں number of persons per family six point two four KPK میں six point nine two بلوچستان میں six point two six اسلامباد میں five point six nine اور صوبہ سندھ میں five point six two یعنی پھر سے سب سے کم پنجاب میں چھ اشاریہ دو چار persons per household سندھ میں five اشاریہ six two اور ہم خوش رہے ہیں بلوچستان KPK میں six point nine two ہماری ہیں five point six two ہم خوش رہے ہیں وہی formula میں نے لگا دیا دوبارہ باقی چار جگہوں کی یعنی تین صوبہ اور اسلامباد کا ایوریج بنتا ہے six point two eight ہمارے ten point two five six million households ہیں ہماری population اس وقت 64.4 million ہے approximate ہے میں اب گنتا نہیں میں کہہ رہا ہوں کیس طریقے سے ہم اپنے صوبہ کے لوگوں کو satisfy کریں گے 64.4 million ہے اور یہ بتا رہے ہیں ہمیں fifty seven point six million کے قریب آج تو ابھی بھی آٹھ million کے قریب population ہماری کم counted ہے سات million کے قریب یہ numbers کے ساتھ ہے ہم کیوں نقصان کھائیں ہم نہیں accept کریں گے یہ census جب تک آپ ہمیں صحیح نہیں گنو گے اور ہمیں satisfy کرو اور صرف جتنی بار ان کے لوگ آئیں ملنے ہم سے ہمارے سوالوں کے جواب نہ دے سکے اور واپس گئے آج بھی میں نے کہا تو وہ کہنے لگے جی کہ مجھے کچھ پتانے لگے کہ جی سیٹلائٹ امیجری اور فلانا میں نے کہا تو پھر census کی ضرورت کیا تھی بھائی پہلے دل سیٹلائٹ امیجری سے تم سارے census کر لیتے یہ گننے کی کی ضرورت تھی if this is the right way کہ جی آپ سیٹلائٹ سے گن سکتے ہیں سارے لوگ او بھائی تو کر لو نا بھائی یہ پھر کیوں اتنے تیس ارم بدن کتنے ارم پر کچھ کی ہے ویسے گن لیتے ہمیں گن کے سیٹسپائی کرو اور سیٹسپائی کرو میں نے پہلے کہا تھا اب کہہ رہے کہ جی ہاؤزورڈ انہوں نے کہا بلوستان کا اگزامپل دیا مجھے اور سن میں ایک آج جگہ کا کہ جی سیٹلائٹ سے دیکھا گیا تو وہاں سو مکان کے اور آپ نے دو سو کی ہیں میں ایسی کہہ رہا ہوں میں نے کہا تو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ جب مکانات کی گھر شماری ہو جائے تو آپ ایک مہینہ اس کو ویریفائی کرو پہلے اس کے بعد نیکس ٹیپ پہ جاؤ آپ نے میری بات نہیں مانی سینسز کو آپ نے تین مہینے کر دیا لمبا جبکہ انیشل پلان تھا کہ اس کو مہینے میں ختم کرنا ہے تو آپ وہ ایک مہینے اگر گھر شماری میں گزار دیتے اور ان کو ویریفائی کر لے تو تو آج یہ محبت نہ آتی لیکن ایک بار میرے گھر شمار ہو گئے تو اس کو کاؤنٹ بھی کرنا ہے تم نے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی سو کرتے اسے اوپر نہیں کروں گا اس وقت بھی ہمارے اپنے پاس جو ایک نمبر دیتے ہیں کہ نمبر آف ہاؤزولز انیومریٹڈ اور نمبر آف ہاؤزولز سوری لسٹڈ اگر سو ہیں تو کئی جگہ پہ نائنٹی سکھ ہوئے ہیں کئی نائنٹی فائی ہوئے ہیں کئی نائنٹی مطلب سو کے سو نہیں گنے گئے ہیں میں کیسے ایکسپٹ کروں گا یہ چیز پروف ایک اور ہمیں آج کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی population growth یہ ادھر کئی نمبر ہے 3.17 نمبر مجھے یاد ہے 3.17% جو بہت زیادہ ہے بھائی وہ میں نے کہا بہت زیادہ ہے اس لیے کہ base غلط ہے اگر یہ میرے numbers 56.9 million in 2017 and 64.4 million میت ساپ کرنے ہماری growth ہے 2% 3.1% نہیں ہے آپ نے base غلط گنا اس لیے آپ کو غلط آ رہی ہے ساری چیزیں 2% growth ہے اور باقی اگر میں بتا دوں آپ کو ہاں ہی آگیا نمبر میرے پاس پنجاب کی growth ہے 1.94% جو اس وقت آ رہی ہے سن کی growth ہے 2% کوئی اتنا فرق نہیں ہے یہ بتا رہے ہیں 3.17% جو بہت غلط ہے بھلوچستان 9.93% اگر بھلوچستان کا base اور میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ چیف منسٹر بھلوچستان نے پہلی میٹنگ میں oppose کیا تھا سنسز کو لیکن جب 3 دن بعد میٹنگ بھی تو انہوں نے ہاں کر دی جو بھی وجواہ کی مرضی تھی یہ بھی documented ہے اس ccii کی منٹ سے پہلی میٹنگ میں انہوں نے oppose کیا اور 3 دن بعد میٹنگ میں انہوں نے ہاں کیا جبکہ ان کے ساتھ بھی میرا خیال ہے زیادتی ہوئی تھی اور خیبر پکتون خوا کی growth ہے 1.93% 1.93% خیبر پکتون خوا 1.94% آپ کی پنجاب اور ہمارے numbers لوگ ہیں تو 2% 2.02% بنتی ہے اس سے کوئی خاص difference نہیں ہے جس پہ آپ نے اتنا واویلا مچا دیا اٹھا کے میں نے district wise population بھی اپنے حساب سے calculate کیے گروہ باتا رہے ہیں کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب کی growth ہوئی ہے 1.94% یہ نمبر میرے سے یہ ہے نا KPK کی growth ہوئی ہے 1.93% سندھ کی growth ہوئی ہے 3.17% اور KPK کی growth ہوئی ہے 1.93% سوری یہ تو بتا دی میں نے بلوستان کی ہوئی ہے 9.93% اور اسلامباد کی بھی ہوئی ہے 2.71% اور میں نے جب اپنے numbers جو میں کہہ رہا ہوں کہ 2017 کو بھی آپ درست کریں اور پھر 2023 کو بھی درست کریں تو سندھ کی growth ہے 2.02% کیونکہ صحیح ہے باقی سب سے in line ہے اور بلوستان کی بھی اس لیے 9.93 زیادہ نظر آ رہی ہے بیکنس 2017 میں ان کو کم گنا گیا تھا میں بڑا کلیلی کہہ رہا ہوں اور بلوستان نے کئی فورمز پہ اس کا اظہار کیا ہے تو یہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے حساب سے پورے سندھ کے ہر district کی کوئی ایبریج نکال کے اور تم میرے پاس نمبر نہیں ہے جب تک نہیں گن ہوگے پوپلیشن کی ہے میں ایک ایک کی بتاؤں گا تو بہت ٹائم لگے گا میں ڈیویزن وائز بتا دیتا ہوں لڑکانہ ڈیویزن انہوں نے ہمیں کاؤنٹ کیا ہے 8.167 ملین پیپل میرے حساب سے لڑکانہ ڈیویزن سکھٹ ڈیویزن کو انہوں نے کاؤنٹ کیا ہے 6.72 ملین میرے حساب سے 7.4 ہے یعنی 5-6 لاکھ کم کاؤنٹ کیا ہے جو بھی نمبر بنتا ہے اگلا کون سا آتا ہے شہید بنیزیر آباد ڈیویزن 6.28 ملین میرے حساب سے 7.1 ملین ہے ہیدر آباد ڈیویزن 12.326 ملین میرے حساب سے 14.97 ملین ہے اور جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ کراچی کو بھی انڈر کاؤنٹ کیے ہیں کراچی کی پوپلیشن میر پرخواست پہلے آ گیا میر پرخواست ڈیویزن 5.14 ملین میرے حساب سے 6.1 ملین ہے اور کراچی انہوں نے کاؤنٹ کیا ہے 19.0 ملین 19 ملین سمجھ لیں اور میرے حساب سے 20.3 ملین ہے 13 لاکھ کراچی کو بھی کم کاؤنٹ کیا ہے کہ یہ جو تاثر پھیلانی کی کوشش کی تھی میرے لیے کئی بار اور وہ سمجھ نہیں رہے میں کہہ رہا ہوں بھائی کراچی کو بھی غلط کاؤنٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اور بعد میں مانگے پورا سندھ انہوں نے ہر ڈسٹرٹ انڈر کاؤنٹ کیا ہے یہ ہمیں منظور نہیں ہے ہماری پاپلیشن 65 ملین کے قریب آنی چاہیے ہماری پاپلیشن 57 ملین تھی ان 2017 65 ملین سے ایک آدھ ملین زیادہ ہو گئی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ٹاؤنٹنگ بالکل پرفیکٹ نہیں ہوتی لیکن اتنا فرق نہیں ہوتا اور یہ آپ کو میں نے پروو بھی دکھایا کہ کئی بلوکس کو انہوں نے اس وقت میں بند کر دیا سمجھ نہیں آری کیوں ٹیبلٹس میں یہ تو بڑا سائنٹیفک ہو دی ہے ٹیبلٹ جو ہے اوپر سے اسلامباد سے کنٹرول ہوتا ہے یہ ہی میں تو کہتا ہوں ہمیشہ اسلامباد سے کنٹرول وہ انیومیریٹر خود نہیں چینج کرتا ہے اس میں یہ ادھر سے سیٹلائیڈ 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 میں کوئی پندرہ بیکو اور کچھ ابھی بھی کھلی ہیں کچھ اس وقت بھی کھلی ہیں there is a method to this madness یہ ہمارے ساتھ جاتی ہو رہی ہے میں نے پرائی منسٹر کے ساتھ پہلے بھی اس کو object کیا تھا میں دوبارہ کروں گا آج میری اسین اکبال صاحب سے بات ہوئی انہوں نے بڑی کاعمل سے میری بات سنی اور انہیں کہا میں اڈرےس کرتا ہوں لیکن یہ اڈرےس ایسے نہیں ہوگا میرے بائی ایڈریس کرنے کے لیے آپ نے ہمیں صحیح گمنا پڑے گا یہ point of view تھا میں چاہ رہا تھا کہ اس سارے محول میں یہ نہیں کہ ہم اپنی اگلی جنریشنز کی حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے دیں کسی کو یہ میری ذمہ داری تھی میں نے پہلے دن سے سنسس پہ مچایا میں آپ کے دیکھ رہا تھا آپ کے کافی آتے تھے جنگ میں اور آپ مجھے واتس اپ کے ذریعے نے ادھر آتے تھے حافظ صاحب کے جو آتے تھے تو یہ ہم نے ہی شور بچائے تھا کہ یہ پبلک کرو تب دوہزار سترہ میں کسی کو نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے دوہزار سترہ کے اور یہی وجہ ہے کہ دوہزار سترہ اور خرابتہ سنسس اور دوہزار سترہ کی انڈر کاؤنٹنگ کی وجہ سے یہ مسئلے کریئٹ ہو رہے ہیں دیش غلط ہوگا ملہب یہ ہے نا اس کمرے میں اس وقت پچاس لوگ بیٹھے ہیں چالیس بیٹھے ہیں چلے چالیس لوگ بیٹھے ہیں اور مہار نکل کے کہے کہ تیس لوگ تھے اور کہے کہ جب اگلی بار میٹنگ ہوئی تھی کہ پچھلی دفعے سے جو ہے ڈبل لوگ آگئے ساٹھ ہوگئے ساٹھ نہیں آئے ڈیڑھ کھنا زیادہ ہے یہ صرف بقصد ہے ہمیں صحیح جنو غلط نہیں جنو صرف ہم یہ چاہتے ہیں کوئی فیور نہیں چاہتے پورے پاکستان کو ایک نظر سے دیکھو یہ جو نہیں تو problem تو ہمارے پاس ہے اس وقت ایک دو چیزیں اور میں بتا دوں آپ کو اس وقت کشمور گھوٹکی اور شکارپور کے کئی علاقوں میں سنسز نہیں ہوا ہے جہاں پہ law and order problem ہے میں آپ سے admit کرتا ہوں problem تو ہمارے ساتھ ہے اچھے ادھر ایک footnote دیتے ہیں میں نے آج ایسا نقبال شاہ سے کہا یہ KPK کا جب دیتے ہیں کہتے ہیں this does not include snow bound areas of KPK ایک footnote دیا ہوا ہے تو میں نے کہا یار جو میں میں اگر آپ لوگ نہیں جا سکتے ہو کس جگہ پہ بہت ہی معذرت سے جو KPK کے دوسرے کوئی اس پہ غلط بات نہیں تو پھر تو ادھر لوگ جا ہی نہیں سکتے نہیں اور میں میں بھی اگر آپ آپ سینسس نہیں کر سکتے ہو کہ برف پڑی ہوئی ہے تو پھر لوگ رہتے ہیں کیا آپ پہتا نہیں اس کو اوپر رکھ رہے ہو میں نے کہا یہ کہتے ہیں نہیں یہ مارچ کا تھا میں نے کہا footnote تو اٹھاؤں اگر آپ کسی جگہ پہ قدم نہیں رکھ سکتے ہو آپ کے لوگ نہیں جا سکتے تو ادھر لوگ رہتے کیسے بہت بڑی بات ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں تو خدا کے واسطے اس ملک کی مستقبل سے اس طریقے سے نہ کھلا جائے ہم ایک دہشتگردوں سے الگ دنگ ہیں اور ایک ایک اور جو ہے جو کہ لوگوں کو مارنا چاہتے لیکن یہ ایسی قسم کی تو حرکت نہ کریں کہ لوگوں کو کاؤنٹی نہ کریں ملکہ ان کو مردہ سمجھے یہ میری بات آخری چیز ایک اور میں نے کہا تھا میں ہر چیز پر نظر رکھ رہا ہوں آخری میں ایک بات کر لوں ایک اور شاٹ کر لوں گا میں ایک منٹ میں بتا دوں گا آپ کو پانی